اس آیتِ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اہلِ بیر کی تحارت کو بیان کی اور اسی مناسبت سے اس آیت کو آیتِ تطہیر کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ آیتِ تطہیر یاد رکھئے اس کی مزید وزاہ سے کرنے میں ایک بات آپ کو اس کرنا چاہتا ہوں اہلِ بیر کون کون ہے جب یہ سواد قائم ہوتا ہے تو اس کی پہلی سطر کا جواب پر لکھی جاتی ہے تو اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے نمبر پر جو اہلِ بیعت میں آتے ہیں وہ نبیلی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجِ قریم آتے ہیں وہ ازواجِ مہتارات ہیں نبیلی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجِ مہتارات جن کو عمر حاضر مومنین کہا جاتا ہے وہ سب سے پہلے اہلِ بیعت میں شامل ہیں یہ دنیا کا بہت بڑا جھنڈا ہے لوگوں نے نبیلی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجِ مہتارات کو اہلِ بیعت میں خالج کر دیا کہتے ہیں نبیلی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اہلِ بیعت میں نہیں ہے اللہ علیہ وسلم کی اہلِ بیعت میں خالج کر دیا ہے اگر جب ہم گھر والوں کے نام لیتے ہیں گھر والوں کے اندر سب سے پہلے گھر والی آتی ہے اور بیلی کو گھر والی اس لیے پہا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے پولا گھر بندہ ہے اور اگر بیلی بھی گھر والوں میں نہیں تو گھر والوں میں اور کون ہے اور کون ہے گھر والوں میں تو سب سے پہلے میرے آقا کی اہلِ بیعت کے اندر جو ہستیاں آتی ہیں ان کا نام ازواجِ مطحرات ہے ازواجِ مطحرات ہے ایک شیعہ نے مجھے کہا تھا کہ یہ ازواجِ مطحرات جو ہیں یہ اہلِ بیعت میں نہیں ہے میں نے اس کو یہ جواب کیا تھا کیسے کرنا گھر جانا گھر جا کر اپنی بیوی کو اپنے گھر سے پہلے گھر دے اس کو کہو کہت داؤ نکلنا میرے گھر سے تو میرے گھر والی ہے گھر والوں میں نہیں ہے تو بیوی کہیں گی کیا ہوتی مطحرات ہے گھر والی ہوں گھر والوں میں نہیں ہے تو میں نے کہت داؤکر کہاں چلی گئی تیری گھر والی جنہیں گھر والوں میں ہے تو میرے ربی علیہ السلام کی ازواج گھر والوں میں نہیں ہے تو جو آیتِ کریمہ میں نے آکے سامنے دلابت کی اس آیتِ مبارکہ کے اندر بھی یہی چکر ہے آئیتِ تطہیر میں مہداری پاک بھی ہے سیدھا فاطمہ پاک بھی ہے امام حسن پاک بھی ہے امام حسین پاک بھی ہے ازواج نہیں ہے ہمارے پروس پروس سے والے آتی ہیں نیٹ بڑا بڑا ان چیزوں سے ازواج نہیں ہے سنیوں اقیدہ دے رہا ہوں الحمدللہ اللہ کا کرو شکر ہے ہمارا یہ ادارہ ہمارے اس علاقے کا مرگز ہے اہلِ سنت کا مرگز ہے اور اس اہلِ سنت کے مرگز سے وہ ہی پا جاتی ہے جو ہمیں سجیدی آل حضرت نے بلائی ہے جو ہمیں سجیدی آل حضرت نے بلائی ہے پر یہ اقیدہ اقیدہ ہوتا کیا ہے ہم نے بتا سنیوں نے کیا سمجھ بکھا ہے کوئی نہیں نیمن ہی دکی ہو گیا نیمن ہی دکی ہو گیا یاد اچھی اقیدہ کسی کہتے ہیں اقیدہ کہتے ہیں اقیدہ وہ ہوتا ہے جو دلیل قطعی سے ثابت ہو جو دلیل قطعی سے ثابت ہو اور ہ возьってる سب کے لئے بات مشکل ہو جائے آپ کے لئے بات آسان ہیں لینا ہوں اقیدہ وہ ہوتا ہے جس میں شک نہیں ہوتا جس میں شک نہیں ہوتا اور جہاں عقیدہ ہوتا وہ شک نہیں ہوتا عقیدہ کا لقوی مانا گرہ لگانا اپنی زبان میں ہم کیا کہتے ہیں گانٹ دینا گانٹ دینا فرمایا جب تم عقیدہ بنا لو تو اس کی گانٹ لے لو اب مرد پہ مرد ہو تمہاری وہ عقیدے کی گانٹ جبارہ پھولنی نہیں چاہیے وہ گرہ پھولنی نہیں چاہیے تو عقیدہ مسبتنی کیلئے ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ محادم میں عقیدہ دور کر دیا ہماری عقیدے دنوں پہ نہیں چلتے ہماری عقیدے مہینوں پہ نہیں چلتے ہماری عقیدے سانس آئی سرگی کے آخری سانس تک عقیدہ ہمارے سانس ہی جائے اور انشاءاللہ کمر میں جائے تو عقیدہ ہمارا کیا ہے یہ آیت تطہیر میں ازواج متحراش شامل ہیں کیا ہیں آیت تطہیر میں ازواج متحراش شامل ہیں اور آیت تطہیر نازل بھی ازواج متحراش شامل ہیں اور آیت تطہیر کا اول حصہ وہ ازواج متحراش ہیں آپ نے چل دن پہلے کلپ دیکھ رہا تھا ہمارے سنیوں میں بھی بہت سارے کیرے کو کھرے نکل آئے یاد رکھئے وہ ایک منڈی کا گروپ کا اکھردہ تھا وہ کہہ رہا تھا جی آیت تطہیر میں ازواج متحراش شامل نہیں آتی صدا صاحب اس نے دو میٹ کے کلپ کے اندر چھ بار کہا کہ آیت تطہیر میں ازواج متحراش شامل نہیں آتی تمہیں نے کہا اس کو پاپر میں لے چاہیے کہ اجاز پاپر میں چھے یہ قرآن کی تشنیر نہ کرے ادھر سے ازواج کو متحراش بھی کہتا ہے ادھر سے کہتا ہے آیت تطہیر میں ہی ہیں تیرے اپنے کلوں میں تطہیر ہے تیرے کلوں میں تطہیر ہے اور اپنے تجھ سے حق بڑوا دیا وہ آیتیں ہم ازواج متحراش تو متحراش اس لیے ہی ہی ہیں کہ آیت تطہیر میں ازواج متحراش ابھی دراز کیا ہوتا ہے سنیے گا آیت تطہیر میں ازواج متحراش نہیں ہے میں انشاءاللہ پوچھل کروں گا بات آسان سے آسان کروں یہاں بیٹھے سارے صحابہ اعلیٰ پیر سے محبت کرنے والے جو آئے ہیں ہر ایک وہ بات سنا جائے کہتے ہیں لیے قرآن کی آیت تطہیر اٹھائیے تو قرآن نے آیت تطہیر کے اندر انشاءاللہ آیا یہ پارہ بائیس ہے سودالعذاب ہے سودالعذاب کی آیت نمبر تیندیس اور آیت نمبر تیندیس کا آخری جوز آخری حصہ فرمایا انما یرید اللہ نشوز ہیو آن کم آن کم الجس اب یہاں پر آن کم آیا جمعہ مذکر کی ضمیر ہے جمعہ مذکر کی ضمیر ہے اس نے آگے بھی پڑا آلالبائیدیو یتاہیرہ کم جاتا ہے کم زمیر یہاں پر بھی مذکر کی ہے ازواج مطارات شامل نہیں ہے یعنی عقل کے اندر یتاہیرہ کم کی کم زمیر یہ اہل بیعت بھی جو لوٹتی ہے اور اہل بیعت نکری دور پر مذکر ہے مانوی دور پر مونس ہے اور یہ ناہر کا قیدہ ہے جب زمیر لوٹتی ہے تو نکری دور پر لوٹتی ہے جب پیچھے نوزہ آیا ان کو جہاں پر مذکر کی ضمیر کیوں آئی میں نے کہا کم سے کم قرآن پڑھ لو اصول تفسیر پڑھ لو قرآن کی تفاصیر کو پڑھ لو ہمارے بزرگوں نے کیا لکھا اس کو پڑھ لو یہ میرے سمجھے تفسیر رومانی ہے علامہ حلوسی رحمت اللہ رہ کی آپ نے اس آیت کے تحت سارے اترازات کے جواب دیئے سارے اترازات کے جواب دیئے مطلب یہ اترازات کون کرتا تھا سارے اترازات کرتے ہیں یہ اتراز انہوں نے کرنا نہیں شروع کیے یہ بڑے بڑے شاکتہ حفہ شیعوں کے بڑے بڑے شاکتہ حفہ نے کیے عطبیان کے اندر جامل بیان کے اندر انہوں نے یہ اترازات کیے شیعوں نے اترازات کیے اور ہمارے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں اس کے جوابات دیئے لیکن وہ ہی اتراز آت تفضیلی کا لئے ہیں اس کے جوابات کیا ہے آپ دھوڑیے قرآن آپ کو سب سے پہلے میں ایک کہتا بتا دوں جب ازواج مطالع آپ یعنی امگر اکرام کی ازواج کا قرآن میں سکر آتا ہے تو یہ قرآن کا سلوک ہے قرآن کا طریقہ کا ہے کہ قرآن ازواج کے لئے جمع مذکر کا سکرہ لے کہتا ہے دیکھیں میں آر کے سامنے یہ پارا میرے سامنے پارا پارا ہے سلوک الہود ہے آیت نمبر 73 ہے تہتہ نمبر آیت اس تہتہ نمبر آیت کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی سوجہ حضرت سارہ سے گفتگو کرتے ہیں تو جو مہینے رکھئے گا حضرت سارہ کو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں حضرت صحاب کی خوش خبری دیا گیتے گی تو حضرت سارہ نے دیکھا کہ ابراہیم تو پورے ہو چکے ہیں کہا ابراہیم اس عمر میں اس عمر میں اور جمعہ بولا ایک رہیم کی اتنی عجیب بات کیسے کہا دی قرآن کیا کہتا ہے قانو عطا جبینا بالعمر اللہ قرآن کیا کہتا ہے کہ فرشتوں نے کہا حضرت سارہ سے کیا تم اللہ کے معاملے میں ناجب کرتی ہو آگے کیا کہا رحمت اللہ وبرکاتہو علیکم حضرت سارہ کے لئے کم کے لفظ استعمال کیے کم کے لفظ استعمال کیے اور علیکم میں کم حضرت سارہ امراد ہے دنیا کی کوئی طاقت بھی جہاں سے حضرت سارہ کو نگال نہیں سکتی تو قدر شلال کے قرآن میں یہ طریقہ ہے کہ قرآن جب انبیاء کی ازوار آپ کو مخادر کرتا ہے تو اس کے لئے جمعہ مذک 영상 کا سیگہ لے جاتا ہے اور یہاں پر صرف علیکم کا آگے بھی یہ بات کیا ہے آہ حضرت بہی قرآن بتا رہا ہے ایک حضرت عبرہیم کی زوجہ حضرت سارہ اہل بیعت میں سے ہے قرآن بتا رہا ہے کہ لفہ کی بیمیاں اہل بیعت میں سے ہے رفی کی بیمیاں رفی کی بیمیاں رفی کی بیمیاں اہل بیعت میں سے ہے یہ قرآن بتا رہا ہے قرآن آئیے ایک اور تلیم کے طور پر آپ کو بات دس کر کے گفتگو آگے چلاتا ہوں بس ایک آگلی اور محصول لیجئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو اپنی زوجہ سے بھئی قرآن نے اس کو بیان کیا یہ بہت سوالہ ہے سوت التہا ہے آیت نمہ دس ہے قرآن کیا کہتا ہے فَقَالَ لِعَلِهِمْ قُسُو حضرت موسیٰ نے اپنی زوجہ کو کہا لِعَلِهِمْ اپنی زوجہ کو کہا اپنی گھر والی کو کہا آلِهِمْ اپنی گھر والی کو کہا یہاں حضرت موسیٰ کی زوجہ کو بھی قرآن اہلِ بیان میں شامل کر رہا ہے تو آگے سنیے تو رواہ ہو کیجئے گا یہاں پر قرآن آیا ہے اِمْ قُسُو اُمْ قُسُو حمزہ وستیہ اُمْ قُسُو جمع مذکر حاضر کا سیکھا ہے احمد کا سیکھا ہے جمع مذکر حاضر عورت کے لئے جمع مذکر حاضر کا سیکھا ہے بڑا آگے ریکھئے یہاں تک نہیں آگے بھی ریکھئے اسی آیت میں بھی لیکسے لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْحَا بِقْبَسْ قرآن نے آتِيكُمْ یہاں کُم بھی حضرت موسیٰ حضرت سنیہ موسیٰ نے اس راتح السلام کی زوجہ کے لئے آردی کوم جمع مذکر کا سیکھا ہے تو یاد کیے قرآن کے اندر آیتِ تطحیل کے اندر جہاں پر جمع مذکر کی زمین استعمال کی گئی اس سے براہ سرکار کی افواجیں مطاہ راواتی ہیں بولیئے کون مراد ہے آیتِ تضطحیل میں کون شامل ہے آیتِ تضطحیل میں کون شامل ہے آیتِ تضطحیل میں کون شامل ہے ہاں انصلپ ایک آمی جلدی سنو میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت نازل ہوئی نا آیت نازل ہوئی تو سرکار علیہ السلام نے مہدہ دیبا کو بلایا سیدہ آتیہ با فاطم الدزاہرہ کو بلایا حسین کریمین سیدین شہیدین شمسین کمرین کو بلایا اور ان چاروں کو بلا کر پانچ میں خود اندو پر چادر کی چادر کر کے فرمایا اللہمہ ہا اولائی اہلو بیلی اے اللہ یہ میری اہلِ قید ہے اے اللہ یہ میری اہلِ قید ہے میں نے کہا آپ سنی وہ ہے قرآن نے جس کو اہلِ قید کیا اس کو بھی مانتے ہیں حدیث نے جس کو اہلِ قید کیا اس کو بھی مانتے ہیں ہم دونوں کو مانتے ہیں اور ایک اور آخر میں بات کروں جب میں تمزی شریف قدی سے پاک گیا حضرت امی سلمہ سب کہتے ہیں رضی اللہ تعالی اللہ یہ عمر مومنین ہیں میرے آقا کی زوجہ ہیں آپ فرمادی ہیں کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پائنٹن پاک کو چادر کی نیچے لیا پائنٹن پاک کو چادر کی نیچے لیا توجہ کیجئے گا جب میں تمزی شریف قدی سے پاک گیا پائنٹن پاک کو چادر کی نیچے لیا اور کہا اللہمہ حضرت نے امی سلمہ فرمادی ہیں میرا بھی دن کیا میں آقا بہتا ہوں مجھے بھی چادر کی نیچے لے لے کیا کہتی ہیں وہانا ماہو یا نبی اللہ اللہ کے نبی میں بھی آپ کے ساتھ آ جاؤ میرے نبی علیہ السلام نے کیا اشارت دیا ہے سنیے گا آپ نے فرمایا قَالَا عَنْتِ عَلَى مَقَانِكِ وَعَنْتِ عَلَى خَيْرِ اے امی سلمہ تو اپنی جگہ پہ کھیر تو ان سے بہتر مقام کے لئے تو اپنی جگہ پہ کھیر تو ان سے بہتر مقام میں ہے اے 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 سلمہ تو تو پہلے اہلِ قیاد میں شامل ہے آیتِ عَلَى خَيْرِ بھی تمہارے بارے لازم ہوئی تو پہلی اہلِ قیاد میں شامل ہے تو اہلِ قیاد کے اندر اس آیتِ عَلَى خَيْرِ کون آتے ہیں اسوازِ متحرات بھی میراکہ نے جن جن کو شامل کیا ہوئی میراکہ